وہ وقت زیادہ مزے کا ہوتا ہے جب آپ دیکھی نہیں رہے ہوتے ہیں جب لوگ سونی نہیں رہے ہوتے ہیں جب لوگ مانی نہیں رہے ہوتے ہیں تنقید، تنہائیاں، ڈینائل، ریجیکشن ایسا ہائیلائٹڈ کھڑا ہوتا ہے آپ کی دائیس میں آپ سوچ نہیں سکتے ہیں لیکن جب یہ اللہ کا موضہ آتا ہے اور جب یہ گھومتا ہے نا جب یہ پلٹا گھومتا ہے انسان کا اور اللہ کا منو سلوہ اترتا ہے انسان کا سب سے زیادہ انجوئیمنٹ ہے وہ چہرے دیکھنے کی جن کے سامنے سے تو گزرے گا اس سے بڑا سکون کیا ہو سکتا ہے بیٹا اللہ نے تجھے فتح دی دنیا گیا وہ جو تیری قبریں کھوٹ گئے تھے اور وہ جو تیرے جنادوں کی تیاریاں کر کے بیٹھے ہوئے اور تنکے کو جو اللہ بچائے گا نا وہاں وہ سچ کی تھی یہ سکون ہے کہ میں اتنی گربت میں ہدا کیا دنیا ہے یہ سکون ہے کہ میں نے سچائی اور پوزیٹیوٹی کے اتنے باپ گرم کر دی ہے جب اتنی منفیو تو نگٹیوٹی کھڑی تھی امید کا پیکر بنایا ہے اللہ نے کسی کو اس سے بڑی کیا جیت ہو سکتا ہے یہ سکون ہے بیٹا کہ میں ازاد ہوں اور انفلونس کر رہا ہوں امپیکٹ کریٹ کر رہا ہوں لیڈرشپ اتنی بڑی ہو کہ لوگ لوٹے اڑھانے آتے ہوں بیٹا تیرے کہ استال جی ہمیں کوئی سکھا دیں جب یہ طوفان گرم ہو تب ہی تو دیے جلانے کا مزہ ہے زندگی کے اندر جب ہواین کا رخ تیرے خلاف ہو بیٹا تب ہی تو ایک فلسفہ بن کے اُبھرنے کا مزہ ہے لوگوں کے ساتھ ریوڑ کے ساتھ چلنے کے اندر ہر وقت ان کی سمت چلنا یہ کیسے سکون ہو سکتا ہے اس پاکیس کی کو پانے کے لیے تجھے آنکھوں سے دریا بھانے پڑیں گے آنسوں کے جب وہ آنسوں بھیجیں گے جب تو اپنی اوقات کو اپنی حیثیت کو کائنات میں پیچان لے گا جب تو اللہ کی حیثیت کو پیچان لے گا اس کی میں کو پیچان لے گا اور اپنی میں کو قربان کرے گا کہ میں آزاد ہوں گیا آج مر بھی گیا کچھ تو میرے عمال نامے میں کچھ تین چار اچھی چیزیں دنگی شاید اللہ مات کرتے اور یقین رکھیں میں تیرے گمان کے مطابق بڑا دل لے کے آ تجھے بڑی سلطنہ دنیا اور آخرت میں دیں گے چھوٹا مسئلہ چھوٹی چیزیں ملے گی بیٹا آگس تو آج سے اپنے اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کر آج سے اپنے آپ کے ساتھ تعلق مضبوط کر اپنے نفس کی پاکیس کی ان کو اپنی جگہ پر رکھے بغیر وضع پر رکھے بغیر اس قطع پر رکھے بغیر جہاں کے لیے وہ اصول بنے تھے جب تک تو ان افراد تفرید اور ایکسٹریم سے اس بیلنس پر نہیں آئے گا بیٹا اگر علم بھی پڑھا دیئے نا تو شیطان بن جائے گا بغیر وقت لگائے آپ کیسے اپنے آپ کا تسکیہ کر سکتے ہیں بغیر وقت لگائے گے آپ اصولوں کو اس کی جگہ پر کیسے رکھ سکتے ہیں بغیر وقت لگائے گے بغیر ٹائم لگائے گے آپ کیسے پہن سکتے ہیں وہاں پر جان کو پتہ ہو یہاں اس مزاج اس وضع اس قطع اس زمان اس مکان اس لہجے اس انٹینسٹی اور اس ڈینسٹی کے ساتھ یہ کام کرنے والا تھا یہ کیسے آئے گا اکثر کام ہمارے اس لیے دنیا میں خراب ہیں اکثر بربادیاں ہماری اس لیے کھڑی ہی ہیں اور سکون اس لیے برباد ہیں ان کے ایک دو ہم اللہ سے دون ہیں وہ تو ہی ہے دوسرا ہمارے فیصلے غلط ترجیحات غلط ہمیں پتہ نہیں ہے یہاں پہ کس طرح کرنا تھا کس میان سے کرنا تھا کس نزاز سے کرنا تو سٹوٹیجیکلی بھی گراؤنڈ کے پر ہم مار کھا رہے ہیں سکون نہیں ہے فیصلے غلط اور سپریچولی بھی ہم مار کھا رہے ہیں اللہ سے تعلق نہیں ہے اور پرسنلی بھی مار کھا رہے ہیں ان کے اپنے آپ سے بھی تعلق نہیں ہے اور ایک جھوٹ ان کے اندر اگر انسان نے زندگی گزارنی ہے تو ٹھیک ہے فائن جھوٹ کے ساتھ آپ جی تو لیں گے لیکن اللہ نے انسان کو ایک موجزہ لیا اور اس سے بڑی کیا بات ہے کہ زندگی میں انسان وہ کام کرے کہ قیامت کے دن اللہ بلا کے بولے کیا میرا یہ بندہ نہیں کر رہا تھا وہ کام کر کہ اللہ کی دلیل بن جاتا ہوں وہ کام کر کہ قیامت میں جب لوگ کہیں گے نا یہ کام ہوتا نہیں تھا یہ کام ہمارا مسئل تو اللہ تجھے بلا کے بولے ہیں کیا یہ نہیں تھا تمہارے اندر کیا اس نے برداشت نہیں کیا کیا اس نے مزاج نہیں دیکھے کیا اس نے وقت نہیں کٹا کیا اس نے تنگی نہیں کٹی کیا اس نے دیورسٹی نہیں اپنائی کیا اس نے ان تنہائیوں اندھیروں میں ہمیں نہیں پکارا تو بیٹا زندگی ایسی گزار کہ انسان کو چھوڑ کے دوسری مخلوقات تیرے حق میں گوائیاں دیں آسمان زمین سے اتریں وہ ساری چیزیں ہیں یہ تائنات تجھے رسپونس کرے گی بیٹا اس سے بڑے سکون یہ تائنات تیرے حق میں رسپونس کرے گی تو اس سے رسپونس نہیں لے سکا تو اس کو یوٹلائز نہیں کر سکا یہ مگر سٹارٹنگ پوائنٹ ہے اپنے آپ اور اپنے رکھ سے ملاقات اس کو مائنس کر کے یہ مادہ پرستی سے اگر آپ کو لگتا ہے کچھ مل جائے گا آپ کو تو بیٹا ایسے لوگ جنہوں نے ان وجہ سے تجھے قبول کیا اور تو نہیں ان وجہ سے جن کو قبول کیا بے وفایاں غداریاں اور چھوٹے پنوں کے علاوہ کچھ نہیں دکھے گا اللہ تعالیٰ میری قوم کو میرے بچوں کو زندگی میں ان کو وہ سکون عطا فرمائے جو حقیقی سکونہ ultimate satisfaction واقر و دوان الحمدللہ رب العالمين رزاکر